وحدہو وحدہو لا شریک لا و اشہدو ان سیدنا و سندنا و قائدنا و مرشدنا و حادینا محمد عبدو و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ اللہ علینا بشیرا و نزیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعظة الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم اجمورخہ دس جنوری سن دو ہزار بیس جامع مسجد احشاء الہ حدیث فیصل آباد دے اندر میرے انتہائی مخلص ساتھی محترم حاجی اطار الرحمن پنجابی حافظ اللہ تعالی جنہ دی پر خلوص دعوت بندہ ناچیز مخدوم زادہ سید شاہ نواز احمد طائب آپ گجرہ والا حاضر خدمت ہے اور اجدیس مبارک اور پررحمت محفل دے اندر دائی اللہ حق دے سراج منیر اور سید کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اس دعوت دا تذکرہ کرنا چاہنا اس پروگرام اس ایجنڈا اس دستور اور منشور دا تذکرہ کرنا چاہنا جس دا آغاز آمنہ دلال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران دیا چوٹیاں تو فرمایا ہے ہر نبی جو کہ اللہ دی طرفوں ایک خبر اور نوال ہے کے ہوندہ ہے وہ اللہ دا متعین کردہ مندوب اور نمائندہ اور ترجمان ہوندہ ہے لیکن اس سلسلہ نبوت اور رسالت جو بڑا طویل ترین ہے حضرت آدم علیہ السلام تو اس سلسلہ شروع ہویا ہر نبی نے حت المقدور اللہ دی طرفوں تفویز کردہ منصب نو کما حق کو ادا کرندی کوشش کیتی ہر نبی دی نبوت اور رسالت جو ہے جغرافعائی علاقائی زبانی اور مکانی اعتبار نہ محدود اور مقید ہے ہر نبی قومی نبی بن کے آئے لیکن نبی الانبیاء سید الرسول حبیبِ خدا اشرفِ انبیاء شمسِ زہا بدر الدجا خیر الورا والیِ بتحا اشرفِ انبیاء احمدِ مجتبہ خاجہِ دوسرا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علاقائی نبی بن کے نہیں آئے قومی نبی بن کے نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانی نبی بن کے نہیں آئے مکانی نبی بن کے نہیں آئے اس وزدِ آبدی دعوت بھی غیر محدود ہے آپ افاقی نبی بن کے آئے وفاقی نبی بن کے آئے نبیاء دے نبی بن کے آئے زمانوں مکان دے پیغمبر بن کے آئے اسود و اخمر دے نبی بن کے آئے حجر و شجر دے نبی بن کے آئے جنوں بشر دے نبی بن کے آئے زیر و ضبر تے نبی بن کے آئے اولینوں آخرین دے نبی بن کے آئے انبیاء و برسلین دے نبی بن کے آئے آپ رب العالمین دے بے مثال نبی بن کے آئے آپ دا پروگرام بہت لمبا چوڑا ہے پوری انسانیت نو دعوت دیتی ہے کسے خاص قوم نو آپ نے مخاطب نہیں فرمایا باقی تمام انبیاء دا اسلوب دیکھو انداز دیکھو لہجہ دیکھو طرز تخاطب دیکھو ایک خاص علاقے دے لوگا نو مخاطب کر رہے ہیں ویلہ آدن خاہم عودہ ویلہ مدینہ خاہم شعیبہ ویلہ سمودہ خاہم صالحہ کوئی قوم سبود ولایا کوئی قوم آدھ ولایا کوئی اصحاب مدین ولایا کوئی بنی اسرائیل دا نبی بن کے آیا لیکن میرے آقا نے یا قوم دا لفظ استعمال نہیں فرمایا یا ایوہن ناسو بدو ربکم اے انسانوں اپنے رب دی بندگیتیں عبادت کرو آپ نے پوری انسانیت نو مخاطب فرمایا ہے کوئی عربی یا عجمی کوئی دور دائے یا قریب دائے کوئی شائے یا گدائے کوئی پہلے دور نہ تعلق رکھن والا یا آخری دور نہ تعلق رکھن والا یا ایوہن ناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے لوکو میں کسے خاص طبقے واللہ دا نمائندہ نبی تے پیمبر بن کے نہیں آیا میں کسے خاص علاقے دا نبی نہیں میں تے اللہ دی طرف ہو ساری کائنات دا نبی بن کے آیا جمہ دا دا نبی بن کے آیا نبتا دا نبی بن کے آیا عرض و سماوات دا نبی بن کے آیا ہر قسم دی ذات و با دا نبی بن کے آیا اس واسے اللہ نے فرمایا اے میرے مابو پیغمبر پروگرام بڑا لمبا چوڑائے سونیاں میں تے نو صرف عربیاں واسطے پیغامبر بڑا کے نکلے آیا میں تے تے نو بہر و بر دا نبی بنائے میں تے تے نو سارے جہان دا نبی بنائے میں تے نو زمین و زمان دا نبی بن کے پیجے آیا ہے اے میرے پیغمبر اس دعوت نو پوری انسانیت تک پچانائے ادھو الہ سبیل رب کا بل حکمت والموعزت الحسنہ اے ہدایت ناما آسمان دی طرفوں آ رہے ہیں کہ تو اڈی دعوت دا انداز کیسا ہونا چاہید ہے اس دا طریقے کار کی ہونا چاہید ہے تو ساں کسے ہور دی دعوت نہیں دے نہیں ادھو الہ ربک اپنے رب کی دعوت دیری ہے لیکن اس کا انداز بڑا اچھوٹا پور کشش اور محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے او دی اک اک لڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گلت مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا ساڑھی دعوت بڑی سچیے ساڑھا مسلک بڑا سچائے ساڑھا منحج بڑا سچائے ساڑھی ساڑھے نزریات بڑے پیارے نے جنہ دے بنیاد قرآن و سنت ہے لیکن کئی ایسے مبلغین نے کڑی تندے پرے مولوی انی دے ہری مرچ لال مرچ بھی کوڑی نہیں ہوں دی کئی مولوی دے مبلغ صدان والے اتنے کڑوے نے لیکن میرے مصطفادہ اخلاق کریمانہ آلیہ مبارکہ مقدسہ ملحظہ فرماؤ کہ آپ دی زبان بڑی مٹھی ہے اور اس سے واسطے آپ دی دعوت جلدی تو جلدی پھیلی کیونکہ جنہی گالے مٹھی ہو گی انہی دل دے اندر جلدی جاگزی ہو جائے گی اللہ اکبر تو اللہ تعقی حکم آیا ہے یا ایوہ المدسر کون فا انظر و رب کا فکبر و سیاب کا فتحر و رجزہ فہجر و لا تمنم تستقصر و لے رب کا فصبر اے میرے بابو پیغمبر ہونے لمیاں تان کے سوندے دن لنگ گہنے چار چفیرے غیر اللہ دی پوجہ پاٹ ہو رہی ہے اے میرے مابو سونیاں اٹھ کے میرا تعرف کرو میری ربو بیدہ سو میری شان خاشان خالقیت بیان کرو میری اہدیتہ تذکرہ فرماؤ میری سمادیتہ تذکرہ فرماؤ قوم کھڑے ہو جاؤ یا اللہ طبیل لکھنے نے یا اللہ عرص ملے کرانے نے فرمایا نہیں نہیں تو سیتے میرے نظیر بڑھ کے آئے ہو انزل انزل او منظر سوڑیاں لوکانویں نہ دے برے عبال دے خطرناک انجام تو آگاہ فرماؤ کھڑے ہو جاؤ و ربا کا فکبر اپنے ربدیاں بڑھائیاں بیان کرو اے تھے میرا نال ہے نڑا کوئی نہیں اللہ اکبر کتے حبل دے جے پکاری جاریئے کتے لاتوں بنا دے وردوں وردوں وضائف ہو رہنے کسے مقام دے قضا دے تذکرے ہو رہنے و ربا کا فکبر و سیابا کا فتخل کھڑے ہو جائیے اے چادر اوڑ کر سونے والے پروگرام بڑا لمبا چوڑا ہے اور میں جو مشن دے کے کلیہ اے اس دے اندر کمی نہیں ہونی چاہیتی اے میرے معبوب اس فریضہ منصبی نو پوری استطاعت اور جان فشانی نال ادا کرنا ہے کیا میرے آقا نے پھر استعمل کیتا ہے اللہ اکبر ترغیب بھی دیتی گئی یعنی لالچ پیکج پیش کیتے گئے نے آفران کیتے گئے نے دولت عورت حکومت مگر آپ نے سب کچھ چھکرا دیتا ہے پھر ترہیب تھا سلسلہ چلی ہے ڈرایا گیا دمکایا گیا جان دے یعنی ختم کردے پروگرام بڑھائے گئے ہر ہر پا کفر نے استعمال کیتا ہے مگر محمد زور معبودہ نے باطل توڑنے والا محمد حق سے رشتہ آدمی کا جوڑنے والا محمد جس کا نسب العین دنیا کی بھلائی تھی وہ دنیا آج اس پہ تیغو خنجر لے کے آئی تھی زمانہ یوں ہی اپنے موسنوں کو تنگ کرتا ہے وہ در سے سنو دیتے ہیں یہ ان سے جنگ کرتا ہے آپ نے فرمایا لو وزاو الشمسہ وَلْكَمَرَا اگر سورج اور چاند میرے سجے ہاتھے رکھ دے ہو میری جان جا سکتی ہے میں اپنے پروگرام تو رک نہیں سکتا اللہ اکبر اور بابا جی فرمادے نے چڑیا گارے ہیں راتی ابر سونا اے پروگرام امریکہ تو نہیں ملیا اے پروگرام چین جپان تو نہیں ملیا ساڑھے اربابے اقتدار تھے منتظر و دنہ ساڑھو ٹیلی فون وشکٹل تو آئے گا نیو یارک تو آئے گا مگر اے تھے رابطے خال کے کائنات نالنے چڑیا گارے ہیں راتی ابر سونا کٹا رحمتا واریاں آئی آنی بھوندان برسیاں زمینوں پاگ لگے دنی بوٹیاں راب یو گا یانی اللہ ہوت پر اے ساریاں بوٹیاں اے جو بھی ہے تو ہی دو سنت دے ماشاءاللہ اے جو کچھ نظر آرے ہیں روشنیاں سنو اتھو ملیے چڑیا گارے ہیں راتی ابر سونا کٹا رحمتا واریاں آئی آنی بھوندان برسیاں زمینوں پاگ لگے دنی بوٹیاں راب یو گا یانی اللہ اکبر اور میرے آقا نے جو گارے ہیں رات و نصاب لے کے آئے ہیں وہ صرف اللہ دا قرآن ہے اور کوئی نصاب نہیں اکرہ بسم ربکل لذی خلق اے ساڑا نصاب ہے اور کوئی نصاب آپ نے پیشنی کیتا میوے پک کے جدوں تیار ہو گئے سونے خلق تنسد بیٹھا یانی کھا دے سمر توہید دے آشکانے کھا دے سمر توہید دے آشکانے اور سنت واریاں لزتاں پایاں نی لیکن میرے مصطفیٰ دی دعوت میں کھو اے سفر دا سانے ہی اے وادی خار زارے اے پر آشو برحلے نے میرے آقا نو جدوں تسی دائی اے لالہ دے آئینے مجھ دیکھو گے تے کدے آپ مکہ دے چوکا مجھ کھڑے ہو کے مکہ دے کوچا و بزار دے اندر کھڑے ہو کے اے اعلان فرما رہنے یا ایوہ ناس کولو لا الہ الا اللہ لوگو لا الہ الا اللہ جو تسی پڑھ لوگے لے سہی طریقے نار اے عربی نہیں ساری کائنات توڑی غلام بن جائے گی پوری دنیا تے پھر حکومت توڑی ہوگی گی اگر تسی لا الہ الا اللہ دے من شور نو سمجھ لو من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جو لا الہ پڑھ لے ہیں اس نے جنہ دا داخلہ مل جائے گا اور ساڑھے بابا یہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر کر لے دل دی دور سے آئی کلمہ بول بول کے اس کلمہ دیاں برگتانے کہ کلمہ دی وجہ تو دنیا آخر دیاں کامیابیاں نصیب اندیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس مرحلے تھے اللہ دے کلمہ دی تبلیغ تھے دعوت پیش کی دیئے کر لے دل دی دور سے آئی کلمہ بول بول کے اور رب تو جنت آسل کر لے اور جندری کوڑ کوڑ کے ایک کلمہ روشن نور ستارہ اور جس نے مولے آئے جگ سارا ہندو اتے یہود نسارا آندھے روڑ روڑ کے کر لے دل دی دور سے آئی اور کلمہ بول بول کے آپ نے دعوت اللہ دے کلمہ دی دیتی ہے ایک کلمہ کوئی معمولی شہر نہیں ایس کلمہ پیچھے دوستیاں دشمنی وی تبدیل ہو گئیانے جیڑے لوگ آپ نو صادق دے امین کہیں دینے ہونا آپ دے قاتل بڑے پھر دینے اللہ اکبر سوکے اقاز دے اندر میرے آقائے ہوئی دعوت دے رہنے اوے لوگوں کولو لا الہ الا اللہ حضرت تارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ دینے میں منظر اپنی آنکھاں نڑوے کھے آگ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ دی دعوت دے رہنے تے پچھے ایک بندہ آرے آئے او کے دیاء ایوہ ناس لا تُو صدق ہو فَإِنَّاو قَازِ بُن اور لوگوں یہ دی گالنا منی آنجے اے دی بات دی تصدیق نہ کرے آجے چوٹھا آجے استغفراللہ اوہ تارق بن عبداللہ کہے دینے میں کسے بندے کلوں پوچھے آگ اے اگے جان والا نوجوان جو کلمہ ہے تو ہی دی دعوت دے رہے آئے اے کونے تے پچھے آن والا جو تقزیب کردہ پیا ہے اے کونے تے میں نوے دسے آگے آگ اے محمد ابن عبداللہ نے اے مکی نے اے نا دا دعوے میں اللہ دا رسولان اور اللہ دی دو ہی دی دعوت دے رہنے اے جڑا پچھے آن والا ہے اے ابو لہبے اے نا دا حقیقی چچائے اے کہدہ اے لوگوں کو لا تو صدق ہو ہو اے دیا تصدیقہ نہ کرے آجے فَإِنَّهُ قَادِ بُرْ اے چھوٹھا ہے نعوذ باللہ سُمَّ نعوذ باللہ اللہ نے فرمایا اے مابوبہ تیری رسالت دیاں گوائیاں میں دے مانگاؤں تیری نبو ودیاں شہادتاں میں دے مانگاؤں یاسین والقرآن الہکیم اِنَّا کَلَمِنَلْ مُرْسَلِينَ اے میرے سردارہ میں نو حکمت وڑے قرآن دی قسمیں میرا تو سچا پیغمبر اللہ آپ شہادتاں دے رہے آئے اے سردارہ تیری نبو ود تیری رسالت دے ہوتے تصدیق دیاں موراں میں آپ لا مانگاؤں اے سارا جان تیری نبو ودہ انکار کر دے ہوئے کی فرق پیدا ہے میں تے سونیاں تے نو کائنات دا لبے لباو بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے لوکو میں اپنے دادا ابراہیم دی مجسم دعا بڑھ کے آیاں اللہ ہو انبر آنا دعواتو جدی ابراہیم میرے دادا نے کعبے دیاں دیواران دے سائے وجھ کھڑے ہو کے دست دعا دراز کر کے اللہ میں تیرا کار بنایا ہے میں تیرے کردہ ادنا جا مزدوراں اے میرا بیٹا اسماعیل جو صادق و لواد ہے اللہ سی دونوں باپ بیٹا میں مارا نے کعبا وہاں تیرے مزدوراں مال کے مکان کھڑوں مزدوریاں منگ رہے ہیں اللہ سنو ریال نہیں چاہی دے اللہ سنو ڈالر نہیں چاہی دے اللہ سنو پاؤڑ نہیں چاہی دے مزدوری دے اندر سکھا رائے جو الوقت نہیں چاہی دا اللہ سنو سونا تے چاندی نہیں چاہی دے یا اللہ جے دین چانائے دےو سونا دے دے اللہ اکبر اللہ مزدوری دے اندر اس معافضے دے تارتے جو دے نہیں تے آمنہ دا لال دے دے خلیل مزدوری کی منگ رہنے اللہ مولم الکتاب اتا کر او مربی کائنات اتا کر اللہ پوری کائنات دا جو ریفارمر بن کے آئے گا مسلح بن کے آئے گا مقتدہ بن کے آئے گا پیشوا بن کے آئے گا سارے جہاندر رہبرو رہنما بن کے آئے گا جو احمد مجتبہ بن کے آئے گا جو محمد مصطفیٰ بن کے آئے گا اللہ ایتھے و مولم چاہی دے اے تیرا کارتا آباد ہند ہے اللہ اکبر کبیرہ کنی سونی مزدوری منگی ہے اے ہو جا کوئی آیا ہے اے ہو جا کوئی آئے گا اللہ نے نہ پیدا کیتا ہے نہ کرے گا اللہ نے وہ ٹکسال توڑ دیتی ہے کہ ایسا حسین چیرہ دوبارہ تخلیق کر سکے اللہ اکبر کبیرہ اور ملخی جدیاں وچ قرآن صفاتانے اور میرے مدنی دیاں کیا باتانے و لیل ذلف و زہا چہرہ مت ختم نبوت دا سہرہ اور کی ڈا شانہ والا اے پیر میرا صفتان ہندیاں دین تے راتانے جدیاں وچ قرآن صفاتانے میرے پیر دیاں کیا باتانے رب تو ہاتھ یاسین کہے اوے نال رحمت عالمین کہے قد خاتم نبیین کہے کہ میں منہ آنا کمزاتانے اللہ اکبر اور ساڑی قسمت اج کون آئے نے جو ساری کائنات دا خلاصہ نے لب لباب نے آپ فرما دین میں اپنے اپنی ماں امنا دا خواب بڑھ کے آیاں اپنے دادا جد دلمبیا مجد دلمبیا حضرت ابراہیم لسلام دی مجسم دعا بڑھ کے آیاں انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رو یا امی و رو یا تو امی اوے لوکو میں اپنے ویر عیسیٰ امن مریم دی خوش خبری تے بشارت بڑھ کے آیاں میں اپنی ماں آمنا دا خواب بڑھ کے آیاں میں اللہ دا حسن انتخاب بڑھ کے آیاں میں سارے نبیاں دا نواب بڑھ کے آیاں اور پوری دنیا دے اندر لا جواب بڑھ کے آیاں صلی اللہ الفا الفا مرہ تن بے عادت کل ذرہ تن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنے مانگے ہیں اللہ کوڑو کنے مانگے ہیں اوہ خلیل اوہ مرد جلیل جس دن نسل پاک وچوں اللہ نے چودہ ہزار انبیاء اور رسول پیدا فرمائے اللہ اکبر تو آپ افاقی پروگرام لے کے آئے اور اپنی دعوت نو پھیلان واسطے دن رات اک کر دیتا ہے اور اللہ فرما دے نے اے میرے پیغمبر تو ساں کسے کھوڑوں ڈرنا نہیں میں تو اٹھا محافظہ ہوں تو انو کسے باڈی گاڑ دیں ضرورت نہیں میں نو بھی کہیں دیں شاہ صاحب تجھے باڈی گاڑ لے کے نہیں چل دیں میں کہا باڈی ماری جی میں ہوں اپنی بڑی ہے تے گاڑ میرا اوئے دی گاڑ is the one جیتے نال اللہ ہوئے انو کلے ڈارے کتنے منصوبے بڑھائے گئے آپ تے پروگرام نو ختم کرن واسطے مگر آپ بے خوف نڈال بے باق ہوکے اپنی دعوت نو پھیلا رہنے پروانی کی تھی اور ایک دفعہ مکہ دے عباش لوگانے گنڈیاں نے آپ نو لولو ہان کر دیتا ہے حدیث دے الفاظ نے جا جبرائیل الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالسن حزینن آپ بڑے غم زدہ تے لولو ہانوں کے بیٹے ہوئے نے جبریل آگئے اور آپ نو دیکھے آگ بڑے اداس نظر آرہے نے مایوس نظر آرہے نے کئی وسوسے دل دے اندر گزر دے نے کہ لوگ میری گل قبول کیوں نہیں کر دے چاڑی سال تک میں نو صادق دے امین کے دے رہنے ہون میری یہاں تقزیبان کیوں کر رہنے کہتے میں ناکامی نہ ہو جاواں اپنے پروگرام دے اندر اے وسوسہ بھی ہوں دا ہے پتہ نہیں پھر میں شاید اللہ دا سچا نبی نہیں تاہی تے میری یہ دعوت قبول نہیں کر رہے تو اللہ رہے جبریل امین نو پیجیا یا رسول اللہ حل تو ہبو حل تو ہبو انرا آیتن کیا پسند کر دے ہو کوئی تو انہوں نے شانی دکھائی جائے فرمایا نعم ہاں میں چانا فرمایا اپنے پچھے دیکھو ایک درخت ہے اس درخت والی اشارہ کرو اے تو اڑا گلام بن کے حاضر خدمت ہو جائے اللہ اکبر میرے نبی درختہ دے نبی میرے نبی حجر و شرجر دے نبی میرے نبی پتھران کنکرہ دے نبی میرے نبی نباتات دے نبی ہر شہ آپ دی نبوت ایمانی نہیں رکھ دی بلکہ آپ نو جان دے بھی نہیں اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے اسام آ رہے ہیں موجزہ کیا ہے پتھر جو بارہ چشمیں جاری ہو گئے اللہ اکبر لیکن میرے آقادیاں انگلیاں مبارکاں جو اللہ نے چشمیں جاری فرمائے اے اجازِ مصطفیٰ ہے اے مقامِ مصطفیٰ ہے اے نبوتِ مصطفیٰ ہے کہ آپ نو درخت بھی جان دے نہیں اور چند بھی جان دے اشارہ کیتا چند حاضرِ خدمت ہوں گے اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا ہاں میں چاندہ ہاں کہ اللہ منکو نشانی دکھائے فرمایا درخت نو اشارہ کرو اشارہ کیتا تَخُدُّ الْعَرْضَ جَا أَجْ شَجْرَةٌ تَخُدُّ الْعَرْضَ زمین بھارتا ہوا آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہو گیا فرمایا ہونے نو اشارہ کرو اے اپنی جگہ تے واپس چلا جائے اشارہ کیتا درخت اپنی جگہ تے چلا گیا فرمایا ہس بھی ہس بھی جبریل بس کرو میں نو یقین آگیا ہے میں اللہ کا سچا رسول ہاں ہون چاہے اس مشن دے اندر میری جان بھی چری جائے میں نو پروا لیں اللہ اکبر کبیرہ کیا آپ نو قتل کرن واسطے منصوبیں بنائے گئے نکنیں اور اللہ فرما رہے لے واللہ ہو یاسم کا منناس اے سونیا تینکڑا تڑکوے تینکڑا فکرے اللہ آپ تیری آئیں فاسطہ کرنوالا ہے اُدھو اِلَا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَوِزَتِ الْحَسَنَا وَجَادِلْهُمْ بِالْلَّتِيهِ یا احسن فَيْضَ اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَدَعْوَةٌ اے میرے مابو پیغمبر سونے طریقے نردہ بدینئے اے تو ہی دی گوڑی تے بڑی کھوڑی ہے سارے دین کاری نظر آنگے مگر جدے اندر چلی جائے پھر اُنہوں لَزْتا میں بڑیاں او دیاں نے وہ مارا ہمیں کھائی ہوں دائے وہ دکھ بھی اُٹھائی ہوں دائے اُنہوں فیر بھی بڑی لذت ہوں دیئے اے گھلے پچھنیئے تے کارے بلال کونوں پچھ کے ویخ لو اللہ ہوت پر کبیرہ اُتو ماراں پہ رہیانے ڈانگا دی مار پہ رہیئے آہد آہدیاں تھلےوں آوازاں ہوں دیاں نے تے آپ کی کئی دینے وہ چودری اُمیہ جناں چاہے تُم مار لے وہ دیل دیاں ری جان لاغے غُسائے اُتار لے دکھ اے سارے میتاں وہ جند تے سہار لے تو اے اِد خدا تھی پیرہ پیشا نہیں ہٹاونا اے مشرکان آرہ میں نہیں دوزخ نوں جاونا اے اُزَّات لات جیڑے اے بطب جان نے نفع نہیں دے دے نہ کوئی کر دے نقصان نے پوچھ دے اے نانجیڑے اے مشرق نادان نے میں شرنو ظالمانے رونا کرلا منا پر رب دے عذاب کو لو کسے نہیں چھڑا منا اے مشکلہ تیریانو ٹار دا کون ہے اے میرے مصطفیٰ دی دعوت ہے اے مشکلہ تیریانو ٹار دا کون ہے اے بجدے آدیوے آنو باڑ دا کون ہے اے پتھرہ میں جکیڑے آنو پاڑ دا کون ہے اے ایک کوئی اللہ گل تینو سمجھاوڑا اے مشرق ناد میں نے دو زخنو جامنا اے بیاں پرا نکلائے اے ابتدا پارے دیئے تمہورے اے سورہ نملے اللہ فرما دینے امال خلق السماوات والارد وَعَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَائِ مَا اللہ اکبر کون ہے اللہ فرما ام من بھلا کون ہے بتاؤ جس نے آسمان کو پیدا کیا وہ کون ہے ساتوں آسمانوں کو تخلیق کرنے والا کون ہے زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے وَعَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَائِ مَا آسمان سے رحمت کا پانی اتارنے والا کون ہے فَعَنْبَتْ نَا بِهِ حَدْعَائِ قَزَا تَبَخْ جَاؤ پھر زمین سے پر رونک باغات پیدا کرنے والا کون ہے مَا کَانَ لَكُمْ اَلْتُمْ بِتُو شَجَرَحَا اَلَا هُمْ اللَّهِ بَلَهُمْ قَوْمُ یَادِلُونَ اے سارے کم کون کرنا لائے صرف اللہ ہی اے اچھے اسمانے بڑھائے رب نے دیویاں دے نال جیسا جائے رب نے اللہ اکبر کسے ہوردہ ایسا ہے کوئی اللہ دا موامن کوئی ہلپر کوئی مومد کوئی تامن کرنے والا اکیلے رب نے بڑھائے اللہ فرما دے رے سارا کچھ میں کلہ بنانوالا ہاں اے اچھے اسمانے بڑھائے رب نے اے دیویاں دے نال جیسا جائے رب نے اے چل مل تارے آدھی سونی تنویر اللہ اے اللہ کل شہن قدیر ام من جال اللہ قرارا و جال خلالہ انہارا و جال لہ رواسیا و جال بین البہرین حاجزا اے الہم اللہ کیا اللہ دے نال کوئی اور بھی کرنی والا ہے تے دسو اللہ اکبر کبیرہ اے سارے کلی اختیارات اس متلکل انان حکمران دینے جو رب العالمین بل اکسر ہم لا یا لنو ام من پھر اللہ نے فرمایا ام من بلا کون ہے اے جنہیں زمین نوں قرار بخشے آئے پانی تے کھڑی کر دیتی پھر پہاڑا نوں میں خاندے طور تے پیدا کیتا اے اے دسو بلاؤ کونے جنہیں دو پانی چلائے نے دریا چل رہنے درمیان دے اندر ایک لکیر ہائل کر دیتی اے اے دردہ پانی گاڑا اے اے دردہ پانی رکھی گاڑا اے تے پتلائے اے دو آدھی طرفوں چھلاؤں دیا نے اے درواڑا پانی اے دری گردائے اے درواڑا اے دری گردائے ایک دوسرے تے چڑھائی کر دی نہیں مارا جل بخرین التقیان بینہما برزہ خلا یب غیان فب اے اے آلہ اے رب کما تو کذبان اللہ فرمادہ ہے دس سو ام من پلا اوزاد کونیں جن نے سارے کم کی تے نے سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے صرف اور صرف اللہ ہے پھر فرمایا ام من یجیب المزتر عزا دہا ہو فیقشف السواہ ویجعلكم خلفاء الارض ایلہم اللہ کلی لما تذکروں پلا او کونیں جدو دوسری مصیبتان دا شکار ہو جاندے او جدو تون دکھ گیر لے دینے مسائے وہ علام دے اندر مبتلا ہو جاندے او پھر تسی اپنے دکھڑے کی دیں گے پیش کر دے او پھر کون تو اڈے اتھرو پونجنے والا اے کون تو انو رحمتیاں تھبکیاں دین والا اے کون تو اڈے دکھ دور کر کے تو اڈے دلانو سکون سکون تے اتمنان دی دولت عطا کرنے والا ہے ام من یجیبو بتاؤنا تمہاری دعائیں سننے والا کون ہے تو اڈے مشکلات انو حل کرنے والا کون ہے صرف اور صرف اللہ ہے اور کسیدہ اختیار سبحان اللہ اور وہ اتنا بے نیاز ہے دس پرہ راڑ کے اپنے ویر یوسف نو ختم کرنا چاندے نے پروگرام بنایا ہے قَالَ قَالَ قَائِنُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُ يُوسفَا وَعَلْقُ فِي غَيَابَتِ الْجُبَّةِ ایک بھی جو بولے آئے اوئی یوسف نو قتل نہ کرو یائے نو مصر ممکنان بدر کر دےو یا اس نو ہور دور دراز علاقے دے اندر چھوڑاؤ واپسی نہ ممکن ہو جائے اللہ سارا منظر دیکھ رہے ہے اے مٹانے میں آلے مٹانا چاندے نے بچانے والا بچانا چاندائے اور اللہ نے اس کوئے میں گرنوالے مظلوم یوسف نو پھر مصر دے تاجو تخت تک پہنچایا اور ظالم منگتے بن کے آئے سائل بن کے آئے اور کہہ دے نے اے عزیزِ مصر کچھ زاد لے کے آئے ہیں پونجی لے کے آئے ہیں اور کچھ سانو صدقہ بھی کر دے اسی بڑے غریب ہاں اے شانہ اے دن رادہ نظام بدلنے والا کون ہے اے عزت تاجو تخت بٹھان والا او چاہے اسیر نو وزیر بنا دے اور وزیر نو قیدی بنا دے اے میرے رب دا کم ہے اے تخت تبہ کے جیڑے او موج لٹ دے چاوے تے اٹھا کے او نجیل سٹ دے قیدی بنے اج جیڑے اے قلد وزیر اللہی اللہ کل شین قدیر اللہ اکبر قلل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاو وطرز الملک من من تشاو وطو عز و من تشاو وطو ذل و من تشاو او بے اد کل خیر انا کالا کل شین قدیر تو لے جو اللیلہ فی النہارے وطو لے جو نہارہ فی اللیل وطو خریج الہیہ بن المیتے وطو خریج المیتہ بن المیتے وطرز کو من تشاو بے غیرِ حساب اللہ جس نو چاہے زلیل و خار کر کے دکھا دے جس نو چاہے عزت والے تختیں بٹھا دے او چاہے پھر آن موسا تائی مارنا رب سونا آنکھیں تیرے کار پالنا او چاہے پھر آن موسا تائی پالنا رب سونا آنکھیں تیرے کار پالنا اے دے اتھو موت تیری آنی اے اخیر اے دے اتھو موت تیری آنی اے اخیر اللہ اے الاغ کل شہن قدیر اے ہوئی دعوت میرے مابو پیغمبر دے رہنے اوئے لوکو اے سارے کام میرا رب کلہ کرنوالا ہے عوضہ کوئی ساجی نہیں کوئے شریک نہیں کوئے ہمسر نہیں کوئی معاملت مددگار نہیں کوئی لیک دے اندر میک مارنے والا نہیں اللہ اکبر مقدر لکھنے والا قسمت لکھنے والا نصیب مقرر کرنے والا کون ہے صرف اور صرف یوسف علیہ السلام جدوں ساریاں نعمتہ مل گئیاں میں اظہار تشکر کے میں کر رہے ہیں اوئے اللہ والے اللہ دیاں نعمتہ دے شکر گزار ہوندے نے جیڑا بندہ شکر گزار ہوندہ ہے اللہ کہیدہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کے کوٹے میں اضافہ کر دوں نعمتہ بدا دے آنگا ہور عزتہ دے آنگا ہور دولتہ آتا کر آنگا شکر گزار یہ ہے اگر اللہ نے تو انہوں دنیا دی دولت آتا کی تھی ہے اس انہوں دین دے رستے میں خرج کرو اللہ کہیدہ میں کٹڑنی دے آنگا میں زمانت دےنا تم میرے دین دا کم کر کے ویخت سی مال خرج کر کے دین دی سربلندی واسطے کوشش کرنا زبان دیاں صلاحیتہ استعمال کر کے دابط و تبلیغ دے کے دین دا کم کرنا ہر طریقے دار اللہ دے دین دے پرچم نوں بلند کرنے واسطے اپنا سب کچھ لٹا دینا تن من دھن قربان کر دینا اور اولی طورتے پریکٹیکلی طورتے اے ثابت کر کے دکھانا کہ میرا اپنا تے کچھ بھی نہیں میرا سب کچھ اللہ واسطے تیرے پاک نام پہ اے خدا تیرے پاک نام پہ اے خدا تیرے پاک نام پہ اے خدا دکان اللہ دی تیرا مکان اللہ دا تیری شان اللہ دی تیری اولاد بھی اللہ واسطے تیرے خدانے اور تیرا بینک بیلنس تیری یہ جاگیرہ سب کچھ اللہ کہندہ ہے اے میں دیتی عرش ہے میری یہ جدو چاوہ واپس بھی لے سکنا کہ یہ جی تو آپ ہی کہے دے کہ اللہ صاحب کچھ تیرا ہے اللہ اکبر تو پھر میں تیروں مولپا کے بخواں کھاں پھر تیری یہ ایزتہ میں جزافہ نہ کرا تیری دولت اور شہرت دے اندر تیرے اقتدار اور وقار دے اندر اگر میں اضافہ نہ کرا میں نو ربنا کھاں اللہ اکبر کمیرہ تو اکبر ہی کہتے سی کہ یا اللہ صاحب کچھ تیرا ہے بولو سب کچھ گزا ہے تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تنفدہ میرا منفدہ پر کہنا کچھ ہو رہے عمل کر کے دکھانا کچھ ہو رہے تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تنفدہ میرا منفدہ میری رو فدہ میری جان فدہ میرا باپ اور میری منفدہ تیری بندگی میری آرز تیری بندگی میری آرز اللہ جل جلال اللہ جل جلال میری آن تو میری شان تو میری جان تو ایمان تو میرا پالائے وہم و گمان تو میری خاموشی اعلان میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو اللہ جلال کروں تیرے نام پہ جان فدہ کروں تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدہ کروں تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدہ نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں ہے یہ تیرے کرم کی انتہا مجھے عبد اپنا بنا لیا اللہ اکبر اللہ جے ایتھے مسجدی سے آئے آتے تیرا کرمیں کئی مزارہ تے ڈکے پہنے تیریاں تے اپنے اس جہرے یعنی بے نیاز نوں لٹا رہنے کتھے اے سیدے دا جہر ایک انتی دا اولت جو اللہ دے آستانے باستے وقف سی وہ کتھے جا کے برباد کر رہے ہیں اور اللہ تو ساڑھے تے کرم کیتا ہے اے ساڑھا سر اے متھا کٹ سکتا ہے تیرے آستانے تو سوا کسے ہو راستانے دوارے تے چک نہیں سکتا اے جے میرے مصطفیٰ دی دعوت اللہ صاحب نے اس دعوت دنو پھیلان دی توفیق دے ہے تیرے کرم کی یہ انتہا ہے تیرے فضل کی یہ انتہا مجھے عبد اپنا بنا لیا اللہ اکبر اللہ جس قدر بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ سانو تُو عقیتے دی دولت اور سرمایہ ادا کیتا اللہ اکبر دیکھو اللہ دی توحید واسطے اللہ دے پیغمبرہ نے کنیا مارا کھا دیا نے ذرا طائف تے بالار دے اندر دیکھو حق دا سراج منیر او دعوتِ اللہ دینے والا دائیِ برحاق صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچے پچھا کر رہے ہیں چوڑیاں نار اللہ اکبر چوڑیاں پریئے پتھر نار تیرے تے پھولا دیا پتیاں سٹیاں جان اللہ اکبر تیرے استقبال واسطے لوگ گلدستے لے کے کھڑے ہوں اور تیری جیب کرم کیتی جائے انواع اقسام تے کھانے پکائے جان میرے مصطفیٰ نو کوئی پانی مینہ پوچھے اس دائیِ اللہ نو روٹی پچھنی تے دور دی بات ہے اہلِ طائف نے انسانی تاریخ دے اندر او ظلم دا باب رکم کی تائے جو رحمت دا پیکر بن کے آیا جو ساری انسانیت دا غم گسار بن کے آیا ہے او سونے دنال ایز عالمانہ سلوک ہے پریتِ جولیوں میں ان کی پتھر سنگ باری کو نشانہ دور سے کرنے لگے تھے محبوبِ باری کو اللہ اکبر کتنا ظالمانہ سلوک ہے آپ دے ساتھی کہنے نے حضرتِ زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ کتنا دوڑے تے ظلم کر رہنے ان آواز تے بد دعا کرو آپ نے فرمایا اچھا میں ہاتھ اٹھانا میں دعا کرنا تو آمین دعا کی گیتی دعا مانگی الہی قوم کو جشچش میں بصیرت دے الہی رحم کرین پر انہیں نورِ ہدایت دے اللہ ہم مخت قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اے مینو جان دے نہیں میں نا دا کنہ ہم دردان کتنا غم گساران میں دے نا دا بہی خامان اے میرے تو واقفی نہیں ارشاں والے آجے میری پت دعا نال اے ننو سپے ہستی تو مٹا سکنا ہے نیس تو نابود کر سکنا ہے پھر میری دعا نالے ننو ادایت بھی اتا کر سکنا ہے دعا مانگی الہی اللہ اکبر دعا مانگی نے الہی قوم اے میری جو مرنہ ظالمہ نسلو کر رہی ہے میں کیوں اے نواز نے بد دعا کرا انہی لگ عباس لعانن ولیکن وہ اس تو رحمتن میں لانتا کرن واسدے نہیں آیا میں پھٹکارا پان واسدے نہیں آیا میں بد دعا کرن واسدے نہیں آیا اللہ بل ارجو میں تو امید رکھتا ہوں کس بات کی اے یخرج اللہ من اسلامہ میں یابد اللہ فقدہو وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اللہ جب میری بد دعا نہ تو ختم کر سکنا ہے تو میں نواز نے بد دعا نہیں کرنی اگر اے ایمان نہیں لے ہوں دے اے ندیاں آر وانیاں نسلہ اللہ مواحد بندے پیدا کرے گا اور جو اللہ نار شرک نہیں کرن گے اللہ نار شرک اللہ اکبر اے توحید ہی تھی سب دو وڈا سرمایہ ساڑے پاس اس دولت رو بچا کے رکھو تکلیف آگئیے مسیبت آگئیے رشتہ دار اہلِ قرابت تو انہوں تانہ زنی کر رہنے اکی لبیات تینوہ بھی مان کے بڑا تو عیدہ نارے مار دیں پتہ لگی جو تیرے ناروں انڈیا ہے لیکن اللہ کے عیدہ ہے زرہ تسی پچھلی اسٹری پڑھو میرے محبوب تو اڈے ناریے ظلم نہیں ہو رہے وَسْبِرْ کَمَا سَبَارَا اُلُوْلْ اَسْمِ مِنَا الْرُسُول سوڑیاں ایج سبر کر جو میں میرے پہلے نبیہ نے سبر کی وَسْبِرْ عَلَا مَا يَكُلُون وَسْبِرْ عَلَا مَا يَكُلُون وَلَا تَسْتَاجِ اللَّهُم جو بھی کہیں دے رہن بکواز کر دے رہن تُسھی سنی آؤ تے سبر کر کے وخاؤ تے اے نا دے بارے جلدی نہ کرو جے راب پھڑن تے آن دائے تے پھر او دی پکڑ تو چھوڑان والا کوئی نہیں مشاؤ مغرور برحل میں خدا دیر گیرد سخت گیرد مرت را اوئے اللہ دے حسلے تے متکبر نہ بن جا جے اللہ کسے نو دیر نڑ پھڑ دائے تے سختی نڑ پھڑ دائے اللہ ہوت پر وصبر اے میرے معموم والے رب کا فصبر میرے واسطے سبر کرو میرے پچھے سبر کرو جہو دا تُساں میرا تعرف کر آیا ہے اوہ دو دیہ دو شمنیاں پہ گئی ہیں جہو دی میری توحید بیان کرنا شروع کی تیئے اوہ دو دے لوگ توانے خون دے پیس سے ہو گئے لے ورنہ یہ نام توانا لیلہ کے جیدے سن اس واسطے اللہ فرما دے رہے سورہ الانکبو تاغاز ہو رہے آئے فرمایا الف لامیم احاسب الناسو ایترکو ایئے کولو آمنا وہم لا یفتنو وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِلْ قَبْلِهِمْ فَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَا لَمَنَّ الْقَوَازِبِينَ مَعْبُوبَا کی لوگا نے سمجھ رکھے آئے اہمی جنت داخل ہو جاؤں وانگے اے ندیز محج نہیں ہووے گی میں تے اے ننوز مانا ضرورے میں ممن تے روڑ ایک پاسے کرنے جویں بی بی دانیاں دا پین کر دیئے اللہ کہیں دے بہوی لوگ کا وچوں پین کرنا ہے میں کارے میں چھوٹے میں کوڑے دل دے بی بار مشرق منافق ایک پاسے کر دینے نے میں اپنے سچے ایمان والے ایک پاسے کر دینے نے میں نکھین میں واضح کر کے دس رہے اے میرے خالص بندے نے جیڑے مخلص بند کے سامنے ثابت آئے تکلیفہ برداش کی تیا تنگیاں برداش کی تیا دکھ اٹھائے ظلم و ظلم و ستم تے پہاڑ کرائے گئے مگر اے استقامتہ پہاڑ نظر آئے اے دولے نہیں کبراہے نہیں اے جا تک آج زکنگی وانگو اے جا تک آج زکنگی وانگو آری بیٹھنایاں اور یار سجڑ دیا پائی پھر غسکار کرے ٹکانا آٹو پی آجز سیور بیڑے ان اللہزی نکال ربن اللہ سم استقامو تدنللو علیہ بل ملائکہ اللہ تخافو و لا تخزنو و عبجرو بالجنت اللتی کنتم تو عدو نحن اولیاء اکم فیل حیات دنیا و فیل آخیرہ اللہ کہیں دے جے دوڑا سارا جگ دشمن بن گیا ہے اے تو ہید والے ہو اے حق والے ہو اے میری ہو پروانے ہو فکر نہ کرو میں تھے تو اڈا پکایا رہا تو اڈا پر وردیگار اللہ وقت پر اس واسے فرمایا اے جت تک آجز کنگی ونگو اپنا آپ چیرانوں پہندائے سرا تک آجز کنگی ونگو سرا تک آجز کنگی ونگو عید کا چرچار نہ کر او میرا نبی صرف ہی بادت گزاری نہیں شب بیداری نہیں مسلدہ سونا سمہاری نہیں کدھے او سونا سوکے او کاس تے مجنہ دی منڈی دے اندر میں نو مبلگے تو عید سونا نظر آ رہے آئے کدھے میں نو طائف تے بازاراں دے اندر اللہ دی تو ہی دپر چار کرنے والا نظر آ رہے آئے کدھے میں نو بدرتے اوہ دے بیدان دے اندر کمانڈرین جیف بڑھ کے سونا نظر آ رہے آئے اور میرا نبی مجاہد نبی میرا نبی اللہ دے راویج کتال کرنے والا نبی اہی آئے اسلام واسطے ہر قربانی پیش کرنے والا نبی اللہ اکبر ایک روپ نہیں میرے معبوب پیغم پر دا ہر روپ نرالہ ہے اچھوٹا ہے منفرد ہے آپ دا کوئی سانی نظر نہیں ہوں دا اور میں تھے کیا کرنا میرے مدنی جیہا سونا کوئی ہو یا نہ ہونا ہے فیصلہ بادوالو میرے مدنی جیہا سونا کوئی ہو یا نہ ہونا ہے اور نہ رب نے بلایا ہے اور نہ رب نے بنوڑا ہے میں آپ دے مارا ہاں اور میں آپ دے مارا ہاں اور کسمت دے میری وے کھو میں آپ دے مارا ہاں اور کسمت دے میری وے کھو جی دے وال میری نسبت ہے اوہ اری شاندہ پرون اللہ اکبر اللہ تعالی نے ساڑے دے کتنا کرم کیتا چوراں ٹھڑا کوڑوں بچا لیا سن اوہ رہبر عطا کیتا ہے جو بے مثال اور باک کمال بن کے آیا ہے اوہ دن خشر دے اوہ دن خشر دے آسیاں دی کسے بات نہ لڑی سارے نبی اپنیاں امتانو جواب دے دینگے تے کہنگے رب نفسی رب نفسی اوہ ہر ایک ہر پیر اپنے مریدانو بھول جائے گا اور جیڑا سونا ایک اوے گا تے تسلیہ دے وے گا اوہ پاپیوں گناہ گاروں اور میرے گلاموں تے امتیوں فکر نہ کرو آنا لہذا اللہ دی عدالتے جے توڑا نمائندہ تے وکیل تے سفارشی میں بڑھ کے جاں مانگا اوہ دینہ حشر دے آسیاں دی کسے بات نہ لیے ایک اوہ پیر میرا جسے سب نو بخشاں رائے آنا اوالو آنا اوالو فرمایا میں ہی پہلا ہم مانگا شافعوں و مشفعون سب تو پہلے اللہ دی عدالت دے اندر گناہ گارہ واسطے سفارش کرنے والا اور سب تو پہلے مشفع بھی میں ہاں یعنی سفارش سب تو پہلے قبول بھی اللہ میری کرے گا اللہ اکبر اور گھر فیصلے دیئے گھر بڑی پیاریئے اللہ ازرو سمجھنے دی استقائم رہنے دی اللہ توفیق عطا کرے میں آخر تھی لکھے آئے مخدوم تو چھڑ سارے اور جن نے پیر جہان دنے مخدوم تو چھڑ سارے اور جن نے پیر جہان دنے اکو احمد سونے نے او کام تیرے یاوڑا ہے اکو احمد سونے نے او کام تیرے یاوڑا ہے میرے مد نیجے آسونا کئی فرسانوں پوچھ دیں تو سارے پھر کدی آتے جا دیتا ہے میں کہا سانکری لوڑے کھڑاں چاہتے دیں جی اصاؤں سونے نو اپنا ہاتھ پھڑایا ہے جدہ ہاتھ اتنا برکت والا ہے سبحان اللہ کہ اللہ فرماندھا ہے اے ساتھ دے اتے میرا ہاتھ ہے اے اتنا برکت والا ہاتھ تھے محمود ابن ربی ایک چھوٹے جہے ننے صحابی نے رضی اللہ عنہ کہنے نے میری عمر صرف پانچ سال گسی میرے آقا وضو فرما رہے نے اور میں ٹک ٹکی بن کے آمل دیکھ رہا بچے اندھی عادتیں بڑا کوئی کم کر دا وہ بڑی توجہ نہ دیکھ دینے کی کر رہے ہیں اللہ درسول تھی نگاہ پہ گئی قسمت والا اور محمود جدے چہرے تھے رسالت دیاں نبوفت دیاں اور برکت والیاں نگاہ پہ گئیاں آپ نے مزاہ سجیا آپ نے مو بچ پانی لے کے تیز فوارہ محمود دے چہرے تھے مارے آئے اور محمود کہنے نے اس سوڑے دے مو دی کلی دی برکت دے اے لوکو میں بڑا ہو گیاں میرے چہرے تو جوانی گئی نہیں میرا چہرہ ترو تازہ نظر آ رہے آئے اور میرا نبی رحمت والا نبی میرا نبی برکتا والا نبی میرا نبی داہت والا نبی حضرت انس خادمی رسول کہنے نے ایک دیر ساڑے کر میں مانا آئے ایک میلک چہلہ کپڑا میں دسترخان دے تو عورتے بچھایا ہے کھانا سجایا ہے میں مانا دا چہرہ پڑے آئے اور کچھ ناگواری دا اظہار کر رہے نے اس کپڑے میلے نوے کے میں کپڑا کھچیا کاروی تندور جل رہے آسی ہو دے ویچھ جا کے سٹ دیتا ہے تھوڑی دیر تو بعد میں اوہ ایک کپڑا کٹ کے لے آیا اوہ سڑیا بھی نہیں تے داغ ریا بھی نہیں اللہ اکبر ایک کس سنے دیا برکتا نے میں مان حیرانوں کے پوچھ دینے اوہی انس سانوے اس گلدی سمجھ نہیں آئی اوہ سڑ گئی بیل ہویا چٹا رمال سی جے رمال نہیں سڑ دا سنے ناٹ اٹیچ ہون تو بعد تے تین والا کے میں دوزہ خسار سکدائے جے تو میرے نبی ناٹ اٹیچ ہو جائیں اوہ سڑ گئی بیل ہویا چٹا رمال سی ویغ میں مانا کی تا چٹا رمال سی گرمی زی ڈاڑی سونا سوڑے بڑے گبرہ آئے اوہ ایک دے دن سوڑے ساڑے کاروے چٹا رمال سی گرمی زی ڈاڑی آپ بہت گبرہ آئے پونجے آمڑکا ہائے پونجے آمڑکا سونے چیرے گسائے اوہ نبی دی برکت سڑ دا نہیں اللہ اکبر کمیرہ دیکھو آف سلسلیم دی برکت کس قدر وہ ست والی ہے کپڑے نو پسینہ لگ گیا ہے تے کپڑا سڑیا نہیں آگ کچھ نہیں بگاڑ سکتی دافت فکر دے رہا ہاں سب پاسے ان تعلق توڑ کے آم نہ دے لان نہ جڑ جاؤ جو رمدہ دلدار بھی ہے ساڑی کبلی والی سرکار بھی ہے اور سانو سوڑے نار سچا پیار بھی ہے اسی کسے ہورول کیوں دیکھئے یا تے کوئی اے ہو جہاں لے آکے بخائے یہ آپ جیسا ہے کوئی نہیں اللہ نے پیدا نہیں کیتا اور قدے پیدا بھی نہیں کرے گا تے پھر سانو کسے ہورول وکھن دی ضرورت نہیں بلکہ میں کہنا اگر کوئی دوسرے وال دیکھے گا آپ نو چھڑ کے وزہا والے چیرے نو چھڑ کے کسے ہور دی طرف نگاہ اٹھائے گا رب محمد دی قسم میں او غدار کہلائے گا کسے وال اس نیتنار وکھنمی جائز نہیں اللہ تعالی کوئی دعا ہے اللہ سانو اپنے قبلی والے پیغمبر دا سچا اطاق گزار وفا شعار بڑھائے اور میری آخرت دے دعا ہے دین دے سچے خادم علمان سچا پیار کرنوارے عاشقِ رسول عاشقِ قرآن جناب محترمتار الرحمن المعروف پنجابی حافظہ اللہ تعالی واقعی ایک دین دا پیکر نے اے عدود اور پتہ لگے گا جدو اے شخصیت اٹھ جائے گی اللہ انہوں نے صحتِ کاملہ آجلہ تا فرمائے اور میں باغ دیکھ کے بڑا خوش ہویا کہ اللہ دا بندہ کس قدر اللہ دے راوچ اپنی دولت لٹا رہے ہے میں دل دیاں گہرائیاں توں اللہ دی بار گاوچ انہ واس تے دعا گوہاں کہ اللہ میرے بھائی عطا الرحمن دی عمر لمبی فرمائے صحتِ کاملہ تا کرے اور اے دین دا سور جس طرح چمک دا رہے اور اس دیاں کرنا پوری پورے محول دے اندر پھیل دیا نین روز روز اللہ اے ہو جے لوگ پیدا نہیں کردا جزدانی رحمت اللہ علیہ اللہ محسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کہ پھول وہ توڑا اللہ کے گلشن بھر میں ویرانی ہوئی اللہ اکبر جیڑا گیا ہے اے حضہ ورگہ پھیر نہیں آیا اس واسطے قدر کریا کرو اے حضہ لوکانی کچھ لوگ علم دی خیرات کر دینے کچھ اپنا مال قربان کر کے اس مکندس مشن وقے بڑا رہنے اور اللہ جو جو تیرا بندہ جس انداز دے اندر تیرے دین دی خدمت کر رہے ہیں اللہ میری دعا ہے کہ اللہ اس نے ہور توفیق اتا کر اور ایسے لوگا دا ایسے افراد دا سایہ رحمت و آتفت اللہ ہمیشہ جماعت تے اور ساڑھے تے قائم و دائم رکھیں اور آخرت میں عرض کرانگا کہ بھئی جتنے بھی بیمار لوگ میں انہوں واسطے ہیں اللہ دی بارگاہ میں دعا گو ہاں اللہ سب بیماران و شفائے کاملہ آجلہ تا فرمائے اور جتنے پریشان حال نے اللہ سب دیاں کاروباری دینی خانگی اندرونی بیرونی سری جہری ظاہری باطنی چھوٹی اور بڑی سب پریشانی اللہ دور کرے اور آخر دے اتے اے میرا اعلان ہے اے میری یہ لکھیا اور یہ حمدہ اور نظمہ دا مجبوعہ ہے بڑا مقبول ہے انشاءاللہ اگر میں ادھے اقتباس پیش کراتے انشاءاللہ تُسا میرا کہلے اتھو اتھلے جاڑے ہیں جی اور ادھے بچوں میں تھوڑا جاک نمونے دے تا اور تے پیش کرنا میں لکھیا ہے نمونے دے تے جاوہاں یا اللہ کرے اکھو آمین نمونے دے جاوہاں یا اللہ کرے سب کرو بے دعاوہاں یا اللہ کرے خوشیاں منان سیاں میں نو سجان سیاں پھلا دے ہار میرے نمونے دے تے جاوہاں یا اللہ کرے میں عمرت جاوہاں اللہ کرے فضل رحمان ہویا رب دائے سان ہویا مکہ مدین جاوالوالا سامان ہویا نمونے دے تے جاوہاں یا اللہ کرے اور اکے دے اندر میں نظم لکھی میں حاج تو بعد آیا مکہ دے ہجروں فراک نے میروں بڑا ستایا میرے جذبات شیر بڑھ کے ظاہر ہوئے اللہ اکبر جد و یاد بکے دیاؤں دیئے دل میرا ڈوب ڈوب جاندائے اگ ہجر فراکچ سڑ سڑ کے میں نو رہ رہ کے تڑ پاندائے اللہ اکبر پاوے بیٹھا ہاں پاکستان اندر وہ تھا وہاں رہن تے آنے اندر کیوے سمیں وہاں اور بے آنے اندر میرا لو لو ٹھردہ جاندائے اوہ جتے وانگ دیوانیاں پج پج کے کر رب دا میں ویکھے آ رج رج کے اوہ جتے وانگ دیوانیاں پج پج کے کر رب دا میں ویکھے آ رج رج کے تکے کھا 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 کے نالے بچ بچ کے کیڈا مزا تواف دایاں دایاں رب زان دے ہوتے بڑیاں پیاریاں نظمانے میرا ٹیلی فون نمبر ایڈریس ہے جس دوست نوں کسے پائی یا پہنڈوں کسے بھی نظم دی طرز دی سمجھنی ہوں دی اور بیرا نمبر ملا کے میرے کونوں طرز بھی پوچھ سکتے انشاءاللہ اور پڑھو گے دے مزا آئے گا یہ دی قیمت صرف تیل سو روپے ہے اے بچاند نسخے لے کے آیاں جس دوست نوں ضرورت ہوئے بعد ہی رابطہ کر سکتے نہیں ایسا نے محترم کاری مولانا مخدوم سید محمد اقبال صاحب نے ایک چھوتے انداز دے اندر بات تصویر نورانی قیدہ بچے بچیاں واسطے انشائے کیتا ہے مدارس دے اندر بڑا مقبول ہو رہا ہے کاری صحبان بالخصوص انشاءاللہ ان دیکھنگے اور پسد فرمانگے یہ ہر کاری دے اندر نورانی قیدہ ہونا چاہید ہے اے بچہ میرے نارا ہے چند نسخے اجاد لے کے جنہ دوستانوں اس نورانی قیدہ دی ضرورت ہوئے او فوری طورتے رابطہ کر بچ جی اور کوئی دعا جی جی اچھا 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 کاری مسجدوٹا ناؤ کی ہے اسے مسجدوٹا چند ناؤں کی اسے مسجدوٹا چند ناؤں کی جنرے واسطے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ تجھے چندے دے اعلان بھی کرو بارہ جی میں دوستہ باب نکبہ کہ مسجد زیر تعمیر ہے اور تعمیری مراحل دے وچھوں گزر رہی ہے منظر تو اٹھے سامنے آئے اس دی کو زیادہ تبلیغ دی ضرورت نہیں اور ضرورت ماندنو ہر کوئی سمجھ جاندہ ہے کہ ضرورت ماندے اس واسطے اس اللہ دے کار دے اندر تعمیری سلسلے میں چپڑا ضرور تعمل شامل فرماؤ من بنا لیلہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مسدوق پیغمبر دا ارشاد گرامی ہے جو اللہ دا کار بناندہ ہے اللہ کہنے دا میں او دا کار وابدہ ٹاؤنج نہیں مادر ٹاؤنج نہیں سیڈلہ ٹاؤنج نہیں کسی دنیا دے ٹاؤنج نہیں میں جنت دے اندر او دا کار بڑھا دا اس واسطے تو اسی فضائل جان دے ہو کہ اللہ دے کار دی تعمیر جو ہے کتنا بڑا اچھا عمل ہے حضرت مولانا کاری بنیا مینابر صاحب آئندہ خطبہ جمعت المبارک انشاءاللہ اس سے مسجد احشادی اندر پڑھان گے ماشاءاللہ لبی سمجھ آگئی ہے دوسرا اعلان ہے محترم حاجی عطار رمان پنجابی حافظہ اللہ اور اوندی اہلیہ محترمہ دونہ واسطے ساڑی دعا ہے کہ اللہ دونہ انہوں اس محبوب پیارے جوڑے انہوں اللہ قائم دائم رکھے اور صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے تیسری درخواستے جی آج بروز جمعت المبارک یعنی آئی دن جامعہ مسجد سبحان سبحان اللہ العدیس گلشن حیات کلونی اے بی سی روڈ ایچ درس قرآن مجید ہو رہا ہے ایک قدو ہوئے گا بعد نماز مغرب اور کون دے گا اے توڑا خادم جو میں اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ اجدہ میرا درس قرآن مسجد سبحان سبحان اللہ اہل حدیث اس دن اندر انشاءاللہ بعد نماز مغرب ہوئے گا سارے آپ آپ تشریف لیاو اور اس قرآنی نورانی برہانی محفل اور بزبنو رونک بخشو اور سواب دارین حاصل کرو جامعہ مسجد مدینہ کنال برگوچ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن آبز صاحب انشاءاللہ آج درس قرآن و حدیث ارشاد فرمان گے اے وی درس جو ہے بعد نماز مغرب ہیں تمام سامین واسطے کھانے دا بھی معقول انتظام ہوئے گا ہونتے جانا پہنے جی اللہ تعالی جی تو آجی حاضری اپنی بارگاہ بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالی میرے محبین مخلصین اللہ تعالی قائم و دائم رکھے اے نورانی چہرے اللہ نے میرے دیکھن دی توفیق عطا کی تھی اور میں اللہ دی رحمت نال تو آجی خدمت حالیہ جی حاضر ہویا میں جو کچھ اپنے ٹوٹے پہ جے لفظہ بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالی میرا بیان کرنا اور تو آجا سننا اپنی بارگاہ سمدیت شرف قبولیت دی سند نال نوازے الہمدللہ نحمدہو ونستعینو ونستغفرہو ونؤمن بہی ونتوکلو علیہ ونعوذ بہی